کہ اس لائن میں مت رہنا یہ عالم ہو چکا حضرت بات ایسی ہے ایک بات بتاؤ اگر تمہارے ہاں چور ہو چور تو چور کی کیا ستا ہے اسے تم انام دوگے چور کو بلا کے ناشتہ کرا ہوگے ارے بولو انام دوگے کیا تمہاری شادی ہوتی ہے شادی کو لے لو تمہاری شادی میں جوتے چپل نہیں چرے گا ارے بولو نا جوتے چپل چرے نہیں چرے تو وہ بھی تو چوری ہے چوری ہے کیوں دیتے ہو دس ہزار ایسی چوری جو سینہ چوری ہے چھوٹا بچہ ہے بچی چورا کے لے گئی مانگ رہی ہے یا مانگ رہا دس ہزار یہ بولا آٹھ دولہ میاں بولے آٹھ ادھر سے بھوڑ ہے چچا میاں کیا بات ہے بولے ایسے سے جھگڑا بولے رہے ایسا کرو نوپے فیصلہ کرو یہ تو ان کا حق ہے دو ان چچا میاں سے بڈھن سے پوچھو چور کا حق جانتا ہو کیا ہے کیا بات ہے بہت اچھا حضرت بہت اچھا چور اور چورنی کا مالوں میں سزا کیا اس کی اور تم کہہ رہا ہے یہ حق ہے ان کا اببا آگیا اببا بولے نائن بیٹے کی شادی میں دل کھول کے خرچہ کروں خوشی ہے خوشی لے وہ دس ہزار دے دیئے چور کو دس ہزار چورنی کو دس ہزار دولن بٹھا کے کار میں چلے بچوں نے کار روک لی تم نے فون کیا تھانے کو آجا وہ گربادیوں نے کار گیر لی فون کیا کہ کبھی دس ہزار کی ڈیمائنگ دس ہزار لیں گے پھر وہ جھگڑا بولے نو میں نپٹاو ان کا حق ہے پھر دولہ میں آکے اب بھاگ ہے بولے دس کورے اب وہیں پہ نکاح کا میٹر آ جاتا ہے ہاں کیا بات ہے نکاح پڑایا گیا بولو امام صاحب اپنے بولو امام صاحب بولے دس ہزار بازدولہ کبھا بگڑ گیا بلاؤ مسجد کے صدر کو سیکریٹری کو امام بیکار نکالو اس کو نکالو ہٹاؤ امامت ختم دس ہزار روپے چور چورنی کو دے رہے ہو اگروادیوں کو دے رہے ہو ڈکائنوں کو دے رہے ہو جبکہ اس کا کوئی ثواب نہیں ہے اگر دینا تھا تو پانچ ہزار بیٹے کے نام سے صدقہ کر دیتے نبی فرماتے ہیں صدقہ بلاؤ مسئیبتوں کو ٹال دیتے امام نے اگر دس مانگ لیے اس کی امامت خطرے میں صدر اور سیکریٹری کو فرم کر دیا بلاؤ امام کے دماغ خراب ہے یہ امام رہنے کا نہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی کیسا ہی صدر تو ویسے ہی چندے سے بناتا وہ بھی نکال کے چھوڑے گا ورنہ اس کی صدارت خطرے میں کب تک نکالو گے حشر کے میدان میں تم ہی نکالا جائے گا ارے جہاں خرچ کرنا چاہیے جی کیا بھگ دین کو سستا مت کرو سمجھ میں آرہی یہ بات لوگوں نہیں سے اس وجہ سے پڑھانا چھو بیچارے غریبوں کے بچے تمہارے بچے اسکول میں پانچ ہزار کی فیز دے سکتے ہیں اور مدرسے میں پانسو کی نہیں دے سکتے ہو مدرسے میں نہیں پڑھا پاتے ہو یہ تو حضور صحیح شاید علیمیہ صاحب کا ان لوگوں کا فیزان ہے ماشاء اللہ مہاری خلیقی سب لوگ مولا سعید رجپوری نور الدین منظر سب لوگ یہی کے پڑھے ہوئے ہیں سب نے انہی سادات کرام کے ٹکڑے کھایا جو فیزان بھی ملا اور علم بھی ملا سبحان اللہ یہ وہ لوگ میں ایک بات آئی تھی چور کی تو میں نے بتا دی نظریہ تو دیکھو کیا ہو گیا بڑی حسی خوش اپا کہہ رہا نہیں دسی دیں گے دسی اور جب امام کا آیا تو امام ختم ختم سمجھ میں آ رہی ہے تو میں نے کیا کہا تھا ٹائم ہو گیا مجھے ایک گھنٹے سے کمی کم دیا تھا ایک بات اور سنو ایک بات اور سنو ہندوستان کا بہت قیمتی الحمدللہ پڑھنے کے اعتبار سے نایاب شاہر ماشاءاللہ اصد اقبال جن کا نام ہے اور آل رسول حضوری صحیح ازاد سب بیٹھے جلوہ گر ہمارے علاقے گا الحمدللہ ان کے علم وعمل میں برکت اعتا فرمائے سنو کتنے لوگ ایسے ہیں کتنا برا انسان ہوگا یار کون معلوم ہے کون میری بہنیں بیٹھی ہیں مگر بتاؤں گا پھر بھی جو اپنی ماں کے اوپر غلط نظر رکھتا اللہ غلط نظر کا مطلب سمجھ رہا ہے جو بیٹا ماں کے ساتھ زنا کرے اس سے برا کوئی ہو سکتا ہے ہم نے غلط نظر رکھنے کو بولو تو بات پوری سمجھو گے بولو سمجھو گے نا وہ بیٹا کتنا بڑا نالائق ہوگا جو اپنی ماں پہ غلط نظر رکھے اس سے برا ہو سکتا ہے تم نے کبھی دیکھا ایسا پانچ پرسنٹ لوگ ہو گئے کون ہے وہ ذرا حدیثیں پڑھا کرو سنا کرو سبحانہ تمہیں کہا فرصت اگر ٹائم ملانا تو موبائل پہ لگ گیا تین بھائی دسترخان پہ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کی خیر و خبر نہیں لے رہے ہیں نمال لقمیں جو تھے خالی دسترخان پہ رگڑے جا رہے ہیں کبھی پیالی میں تو کبھی باہر مگر موبائل پہ لگا پڑھا موبائل پہ لگا پور ہوئے گھسنی ہے اب جاتا ہے وہاں کوٹہ لینے سامان لینے تو فنگر نہیں آرہا فنگر نشان میں گھسنی ہے ذرا سوچنے کی باری پاگل تین بھائی ایک دوسرے کی خیر و خبر نہیں تمہیں کہا فرصت وہ چھوٹے 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 وہ لڑکے نا وہ کلپ جو بنا رہے ہیں ہسی مزا ٹھٹا اور گالیے ہیں یار کیسے ہیں وہ لوگ اور تم سن رہے ہیں انہیں حسر ہے سننا ہے تو ناد شریف سنو قرآن کی تلاوت سنو بہت چاہتا ہے علماء کی سننے علماء کی تقریر سنو جی سننے علماء کی یہ بھی بڑا مسئلہ ہے سمجھ میں آرہی بات اگر اس کو صحیح استعمال کرو جب تمہارے پاس آ گیا تو صحیح استعمال کرو اور لڑکیوں کے لئے تو اب بھی میں کہوں گا کہ زہر ہے جی لڑکیوں کے لئے تو موبائل زہر ہے جوان لڑکی کو موبائل کواری لڑکی کو موبائل دینے ہی نہیں چاہیے اگر تمہاری جملہ غلط ہو جائے گا کسی کی لڑکی اگر ایسی ہو جس کا الگ سے کوئی رشتہ دار ہے تم نے بات کرنے دے دیا تو تم مجھے بتاؤ جی لڑکی کو موبائل کی ضرورت نہیں یہ جو آج شادیوں میں نا سیلفی لیتی بھی رہی ہے سیلفی گملے کے براور میں کڑے ایک گر گئی گملہ باد ہے ٹوٹا کولا بیلے ٹوٹا ملا لچتے لچتے ٹیڑی ہوتے ہوتے پیچھے کو ہٹتے ہٹتے ٹکرا ہوئے گر گئی ذرا سوچنے کی بات ہے یہ ماباب کی ذمہ داری ہے اللہ فرماتا یا ایوہ الذین آمنو قو الفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آنکھ سے بچا جہنم کی آنکھ سے یہ تمہاری ذمہ داری ہے کوئی عالم تمہاری بیٹی کو دپڑ ٹوڑانے نہیں آئے گا کوئی عالم تمہاری بیٹی کا سر ڈھکنے نہیں آئے گا یہ ماباب کی ذمہ داری ہے ہر ماباب اپنے اپنے گھر کو صدھار لے انشاءاللہ معاشرہ صدرتا ہوا نظر آجائے جی کون ہے وہ بیٹا جو ماں کے ساتھ زنا کرنے جیسا ہے ماظر اللہ کتنا برا انسان ہوگا میں بتاتا ہوں سنو پانچ پرسند لوگ کون ہے سود اور بیاز کا نام سنا جی بولو سود اور بیاز بیاز نہیں بولا بیاز کچھ لوگ دل لی جاتے کمانے سٹھے پہ سٹھا لگا رہے سٹھے پہ سٹھا لگا رہے بولے کمائی بہت اچھی چل لیے وہ سٹھوڑی ہے میاں کو پکڑے پھر رہا ہے پیچھے پیچھے میاں کو سٹھے کا نمبر بتا دو جی اور وہ میاں بھی اونی سٹھوڑیوں سے چل لیا بڑی پٹائی ہوگی ان دونوں کی قبر میں بہت مارا جا رہا ہے مگر سوچنے کی بات ہے غور کرنے کی بات ہے لقمہ حرام کا ہمارے یہاں سے جا کمیٹی چلتی ہے کمیٹی کمیٹی تو جانتے ہوگئے ادھر خوب چلتی ہے اس لیے بات میں نے اٹھا ہی ہے بیس لوگ اکھٹے ہوئے دس ہزار روپے کھٹے کیے اب اس کی پتی پڑا رہی ہے پتی تو نہیں بولی ہو رہی ہے وہ اٹھا رہا ہے ایک لاکھ میں وہ اٹھا رہا ہے نوے ہزار میں وہ اٹھا رہا اسی ہزار میں وہ اٹھا رہا ہے ستر ہزار میں باقی تیس یا بیس جو بچ رہے ہیں وہ سب میں بٹ رہا ہے یہ ناجائز و حرام حرام ہے یہ یہ ناجائز و حرام بہت اچھا حضرت بہت اچھا لکمہ حلال کھلاو بچے کو حلال بے شک تاکہ خون بھی ویسے ہی ہو خون بھی ویسے ہی ہو اور زمین کا کاروبار بھی ہوتا ہے کچھ زمین ہوتی ہے روپے پھراؤ دہاتی زبان اس کا مطلب کیا ایک اکڑ یا دو اکڑ زمین لے لی ایک لاکھ میں دو لاکھ میں دو لاکھ میں اگر لے لی دو اکڑ زمین تو اب میں اسے جوت رہوں بوروں جب تک وہ دو لاکھ روپے پورے واپس نہیں کرے گا میں زمین نہیں چھوڑوں یہ بھی جائز نہیں ہاں اگر کمیٹی بیس لوگوں نے اکھٹے ہو کر کے دس یا پات پانچ ہزار جمع کیے اور پورے کے پورے بغیر نفع نقصان کے جس بھائی کو ضرورت ہے اس کا کام چلوا دو اگلے مہینے میں دوسرے کا اس کے بعد دوسرے کا یہ جائز ہے یہ جائز ہے اور ویسے ہی تم نے زمین اگر رہن پلی مطلب یہ ایک لاکھ میں دو سال کو یا تین سال کو پانچ سال کو جتنے بھی تہہ ہو جائے یہ جائز ہے سمجھ میں آ رہی ہے یہ جائز ہے ہے